آج بھی ہمارے سکول کالجز یونیورسٹی میں فائننشل انٹیبنڈنس یعنی مالی آزادی نہیں سکھائی جاتی اور یہ بھی نہیں سکھائی جاتا کہ پیسے کمانے کی طریقے کون کون سے آج آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم انویس کریں تاکہ آپ کو کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ پیسے کمانے کی کون کون سے طریقے ہیں اور ہمارے دور میں ہم اتنے خوش قسمت نہیں تھے اسلام علیکم دنیا میں جتنے بھی لوگ پیسے کماتے ہیں وہ چار ہی طریقوں سے پیسے کماتے ہیں اسے کہتے ہیں کیش فلو قوارنٹ بیسیکلی اس موڈل کے اندر آپ کی لیفٹ سائٹ پر ایکٹیو انکم ہے اور آپ رائٹ سائٹ پر پیسیو انکم ہے ایکٹیو انکم کیا ہوتی ہے ایکٹیو انکم اس انکم کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنی ٹائم اور اپنے سکل سے پیسے کم آتے ہیں جب تک آپ وہ ٹائم دے رہے ہیں آپ کو پیسے ملتے رہیں گے جب آپ ٹائم دینا چھوڑ دیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے پیسیو انکم اس انکم کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں سے اور اپنی تھوڑی سے ٹائم سے اور ایفرت سے پیسے کم آئیں اسے پیسیو انکم کہتے ہیں اس پوری موڈل کو سمجھنے کیلئے لیویرڈز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لیوریج ہی وہ موڈل ہے جو آپ کو ملینئر بناتا ہے اور لیوریج موڈل کو سمجھے بغیر اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو ایٹلیس یہ تو بتا چلے کہ آزادی کا جو ہے اصل مقصد کیا ہے سب سے پہلے اس موڈل میں آتا ہے ای کورڈنٹ ای کورڈنٹ بیسکلی ایمپلائی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا نائنٹی پرشنٹ لوگ ایمپلائیمنٹ یعنی نوکری سے ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں سریٹ فور ٹائم کرتے ہیں یعنی آپ اپنا ٹائم دے کے ہی جب تک آپ ٹائم دے رہے ہیں تب تک آپ پیسے کمائیں گے ہر کورڈنٹ کے اپنے فائدے اور نقصانے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جاپ سیکیورٹی ہوتی ہے اگر آپ گورنمنٹ میں جاپ کر رہے ہیں یا آپ کو ایٹلیس یہ پتا ہوتا کہ ہر منت آپ کو ایک انکم آ رہی ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لائف میں کوئی بڑی پراپٹی ایسٹس وغیرہ کی سائٹ پہ نہیں جاتے اور ملینر کی ریس سے پیچھے ہوتے ہیں ہمیشہ اور آپ ٹیکس سب سے زیادہ دیتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں سب سے بڑا ڈیسڈوانٹیج کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں کسی باس کے ماتحط یا کسی اور جو بھی آپ کے جو سپیریرز ہیں ان کے ماتحط ہوتے ہیں تو سب سے پہلا قورنٹ ہے ای قورنٹ اور یہ جو ہے ایکٹیو انکم ہے سیکنڈ قورنٹ ایکٹیو انکم میں ہے ایس یعنی سیلف ایمپلوئیڈ اگر ایک ورڈ میں میں سیلف ایمپلوئیڈ کو بتاؤں تو وہ ہے انڈیپینڈنٹ یعنی آپ اپنے آزادی آپ کو مل جاتی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آج کل سیلف ایمپلوئیڈ میں زیادہ لوگ فریلانسز کو لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ڈینٹیسٹ لویرز جو بھی لوگ اپنا کام کرتے ہیں مثال کی طور پر ایک فریج والا ایک الیکٹرونک شاپ والا جو کریانہ سٹور والا یہ سب سیلف ایمپلوئیڈ میں آتا ہے ٹریٹ فور ٹائم کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور لیکن آپ کے پاس لیوریج نہیں ہوتا جب تک آپ کام کر رہے ہیں وہیسی ہارڈ ورک اس ایکویلٹی جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس کی ہی آپ کو ایفورٹ ملے گی جب آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پیسہ ملنا ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس پیسیو انکم کا کونسیپ نہیں ہے اس کے علاوہ لیک آف انکم کا اس کا سب سے بڑا ڈیسر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ہوائی روزی کا کونسیپ ہے لیک آف انکم ہے بیسیکلی اور آپ کے پاس لیوریج نہیں تھرڈ چیز ہے بزنس آنر بزنس آنر لوگ سب یہی سمجھتے ہیں کہ بزنس آنر جو ہے وہ اپنا باس خود بن جاتا ہے اس کی اپنی کمپنی نہیں ہوتی اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ صرف تب ہی ہوتا ہے جب آپ نے سسٹم ان پلیس کی ہو آپ کی کمپنی آپ کا بزنس جو ہے وہ سسٹم اورینٹڈ ہو پیپل اورینٹڈ نہیں ہوں سسٹم اورینٹڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جانے سے آپ کا آپ کا کاروبار نہ رکھے آپ کا سسٹم اس طرح رن کرتے ہیں تاکہ آپ ہو یا نہ ہو جیسے بڑے بڑے بزنسز میں سی او کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھاؤ کام خود چلتا رہتا ہے تو آپ کو سسٹم اورینٹڈ ہوں گے تو آپ کا بزنس چلے گا سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ٹریڈ ٹائم فور ٹریڈنگ نہیں ہے بزنس آنرشپ میں آپ اپنے پیسے سے پیسہ کمانا یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ فائننشل انڈیپینڈنس کا پہلا سٹیپ ہے لیکن آبیسلی اس کا سب سے پیسہ لاؤس کر سکتے ہیں سارا پیسہ آپ کا جا سکتا ہے دوسرا سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں جن لوگوں پہ آپ ریلائے کر رہے ہیں ان پر آپ کا ٹرسٹ ہونا ضروری ہے اگر بزنس انڈیٹی میں آپ کے پاس وہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان کی وجہ سے بھی کولیپس کر سکتے ہیں لاسٹ این فائنل کورڈنٹ آئی یعنی انویسٹر یہ وہ الٹیمیٹ خواب ہے ہر ایک کا جو آپ کو جو ہے وہ 领 لیوریج موڑل بسکلی اسی بہے ڈیپینڈنٹ ہے لیوریج بسکلی کیا ہوتا ہے لیوریج موڑل اسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پیسہ اپنا انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے اپنی ایفورٹieli فas نہیں کرتے ہیں لوگ آپ کی لئے اپنی ایفورٹ دیتے ہیں اور اس سے آپ کو لمیلیج ملتا ہے اور آپ پیس اپنے ڈبل ٹریپل کر لیتے ہیں یعنی آپ کا پیسہ آپ کے لیے کم آتا ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ٹائم آپ کا یوز نہیں ہو رہا بہت کم ٹائم یوز ہو رہا ہے آپ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑا جو اس کا ڈراؤ بیک ہے یہ کہ آپ پیسہ سارا لاؤس کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی ریسیشنز جو فائننشل ریسیشنز آتے ہیں جس میں مارکٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اوورال تو یہ آپ کے لیے لیکن الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ کسی بھی انسان کا وہ فائننشل فیڈم کا یہ ہے کہ وہ انویسٹر لیول پر آ جائے تب ہی آپ جو ہے فائننشل انڈیپنڈنس آپ کو ساری زندگی کام نہیں کرنا پڑے گا اپنے پیسے کمانے کے لیے غریب اور میڈل کلاس میں اور امیر میں صرف یہی فرق ہے کہ میڈل کلاس لوگ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں حالانکہ امیر آدمی کا پیسہ اس کے لیے پیسہ کماتے ہیں this is the ultimate financial independence مالی آزادی اسی کو کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا بسک مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ ultimate goal کیا ہے آپ اپنے لیے purpose set کریں کہ اگر آج آپ employment e quadrant میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے e سے s پہ آئے s سے b پر جائیں اور b سے i investor پہ آئے آپ directly investor بھی نہیں بن سکتے اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ بن بھی سکتے ہیں but step by step you can ultimately go to the final finish تو آپ investor کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنی financial independence حاصل کر سکتے ہیں I hope کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو جو ہے وہ کچھ information ملی ہوگی آپ کی کوئی questions ہوں آپ ضرور comment کریں اپنا feedback دیں with this message Atashah signing off Allah Hafiz موسیقی